ہیلو ایبریون ویوز ویلکم ٹو مائی چینل ہیپی پلانٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں کوکس کام یا گلگی کا پھول بھی جس کو کہتے ہیں اس کی ہم سیلنگ کرنے لگے ہیں اور کوکس کام کی جو سیلز ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ میرے پاس جو ہے وہ کوکس کام کے سیلز ہیں کافی چھوٹے سائز کے سیلز ہوتے ہیں اور سیلنگ کے لیے میں یہ پارٹ جوز کر رہا ہوں ایک چوڑا سا پارٹ ہے اور اس میں جو سوائل ہے وہ میں نے آل ریڈی اندر ڈالی ہوئی ہے سوائل کا جو کمبینیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سوائل میں 50% نورمل ہماری گارڈن کی سوائل ہے مٹی ہے 30% اس میں کنسٹرکشن والی سینڈ ہے اور 20% اس میں آل پرپس کمپوسٹ ہے تو یہ تین چیزیں مکس کر کے میں نے یہ سوائل بنائی ہے اور اس میں ابھی سیز لگائیں گے سو سب سے پہلے میں تھوڑا سا جگہ کو ہموار کروں گا کیونکہ سیز چھوٹے ہیں اور تھوڑا سا پریس بھی کر دو گا تو کیونکہ ریت ملی رہا ہے تو تھوڑا سا پریس کرنے سے یہ سفت نہیں ہوگی سو ابھی اس میں کوکس کمپ کے سیڈ ڈالیں گے اور بالکل ان سیز کو کوشش کریں گے کہ ایونلی ہم پھیلا دیں تاکہ ہمارے پورے کے پورے گملے میں اچھے دیکھے سے پودے ہوگیں تو بالکل ہلکہ ہلکہ گھر کے یوں ہم چاہے وہ اس میں سیز بکھیرتے جائیں گے اچھے سیز میں نے ڈال دیئے اب اس کو موائسٹ کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے جو سپریئر ہے اس سے بالکل ہلکی اس کی پھوار سے موائسٹ کریں گے تاکہ سیز جب اپنی جگہ سے ہلے نہیں اور جو ہے یہ موائسٹ بھی ہو جائیں تو اچھے طریقے سے ان کو میں موائسٹ کرتا ہوں ابھی فرنس اس کے اوپر دوبارہ سیم کمبینیشن سے بنی ہوئی سوائل ڈالیں گے تھوڑا سا ان کو دبائیں گے زمین کے اندر اور بالکل ایک ان کے اوپر ہلکی سی تہہ بنائیں گے اتنی تہہ ہوگی کہ پانی لگانے سے نیچے سے سیز بھی نہ نکل آئیں اور اتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی کہ سیز کو جرمنیٹ کرنے میں مسئلہ ہو تقریباً فورت ہفہ انچ جو سے تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ مٹی ان کے اوپر ڈالنی ہے اور اب دوبارہ اس مٹی کے اوپر ہم زیادہ پریشر نہیں دیں گے سوڑا سوائل ڈال دی اب اگین اس کو تھوڑا سا مویسٹ کریں گے اور شاور سے جو ہے وہ مویسٹ کرنا ہے اس کے اوپر اچھی جو ہے وہ پھوار دینی ہے جو سیز ہیں ان کو مویسٹر چاہیے ہیں ابھی میں ان کو اچھے دریقے سے مویسٹ کر کے رکھوں گا ابھی ان کو میں کیونکہ دھو بوزہ تیز ہوتی ہے خاص کر کے دوپیر کے ٹائم والی تو ان کو میں گرین ہوس نیٹ کے شیٹ کے نیچے رکھوں گا اور صبح اور اسرچ والی ٹائم کی دھوپ جائے وہ ان پر پڑتی رہے تو اس سے ان کو کوئی فرق چاہیے وہ نہیں پڑتا سو اس کے اوپر ابھی ٹیگ لگاتے ہیں تاکہ ہمیں پتا رہے کہ ہم نے اس میں کون سی سیرز لگائے ہیں اور پھر میں ان کو رکھتا ہوں ابھی اور بھی تھوڑا سا ان کو مویسٹ بھی کرتا ہوں اور پھر جیسے ہی یہ سیرز تھوڑا سا سپروٹ کرتے ہیں تو میں اس کی اپ ڈیٹ چاہوو ویڈیو میں شامل کرتا ہوں تیسرا دن ہے ویورز کوکس کام کی جب میں نے سیر لنگ کی تھی اور ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے پیارے اس کے چھوٹے چھوٹے کافی سارے جو سیرز ہیں وہ سپروٹ ہو چکے ہیں بہت پیارے پیارے اس کے چھوٹے چھوٹے پلانٹس نکل چکے ہیں اور امید ہے کہ اس دفعہ ہمیں کافی اچھی جو ہے وہ کوکس کام کی پنیری یہاں سے تیار ہو کے مل جائے گی سو آپ لیوز دیکھیں کہ تقریبا سارے گملے میں ہی اگے ہیں ہر طرف پھیل کے اگے ہیں تو اس طرح سے اگر ہر جگہ پہ اگے ہوئے ہوں تو پھر آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کافی زیادہ پنیری جو ہے وہ تیار ہو سکتی ہے دسوہ دن ہے کوکس کام کی سیڈلنگ کی ہوئے اور ابھی یہ دیکھیں کہ اس کی مجودہ صورتحال ہے پنیری کی اور اس لیے آپ دیکھیں فرینڈز کے بہت زیادہ پودے جو گھنے ہو کے اگرے ہیں تو ابھی میں ان میں سے جو قریب قریب پودے ہیں دوسرے کے وہ اس میں سے چند پودے نکالو گا چھوڑا سا ان کو پنیری کو پتلا کرو گا تاکہ مجھے ہیل دی اور صحت مند سے اچھے سے پودے آخر میں تیار ہو کے ملیں پنیری کے تو ابھی میں سمپلی جو ہے وہ کالتے جائے مندہ یا پھر کینچی کی مدد سے بھی ان کو کٹ کے بھی نکالا جا سکتا ہے تو کیونکہ ابھی میں نے پانی لگایا ہوا ہے اور سوائل بہت نرم ہے تو ایزی لیچ ہے وہ میں ان کو ہاتھ سے اسٹیکے سے نکال سکتا ہوں تو ابھی اس سارے گملے میں سے میں جو قریب قریب پودے ہیں وہ نکالو گا اور سوڑا سا ان کو پتلا کرتا ہوں دیکھیں جی پنیری کو میں نے کافی پتلا کر دیا ہے اور اس میں ابھی جو زیادہ گھنے گھنے پودے تھے وہ میں نے نکال لیے ہیں ابھی ہر پودے کے پاس کافی اچھی جگہ لگ رہی ہے کہ اس کے پاس ہے اور اس میں امید ہے کہ آپ پودے اچھے گروہ کریں گے سو ہوفیلی ابھی یہ تورسہ اور مزید گروہ کرتے ہیں تو میں اپ ڈیٹ انٹ کی پر شامل کرتا ہوں اوری فرنز ہمیں کافس کام کی سیلنگ کی ہوئے آج انیسوہ دن ہے اور ابھی آپ مجودہ صورتحال پنیری کی دیکھ سکتے ہیں اس میں جو کچھ پلانٹس ہیں یہ بھی کافی بڑے ہو گئے ہیں اور ان کو اب ٹرانس پلانٹ کرنا چاہے ہم تو کر سکتے ہیں اور اب میں سوچ رہوں کہ جو اس میں سے بڑے بڑے پلانٹس ہیں ان کو نکال کے میں ان کی مطوبہ جگہ پر گملوں میں یا پھر گارڈن وغیرہ میں لگانا شروع کر دوں تو سیلنگ نکالتے ہوئے جو ایک چیز کرنی ہے کہ جو گملہ ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے پانی لگا دیں گے تلکہ جو مٹی ہے وہ نرم ہو جائے اور جب ہم اپنی سیلنگ نکال رہے ہوں تو ان کی جڑوں کے ساتھ مٹی چپکی رہے گی اس طریقے سے تو میں اس گملے کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ موائسٹ کروں گا اور اس میں کافی زیادہ سارا جو میں پانی لگاؤں گا اور پھر ہم ان سیلنگز کو جو ہے جو بڑی بڑی سیلنگز ہیں اس میں ان کو نکال لیں گے اس میں سے تو یہ دیکھیں کہ میں نے کافی زیادہ سا اس میں پانی لگایا ہے ابھی تھوڑا سا یہ پانی جیسی ہی مٹی میں جذب ہوتا ہے تو پھر میں یہ جو بڑی والی سیلنگز ہیں ان کو یہاں سے پھر نکالتے ہیں اوری فرنس ابھی میں اس میں سے پنیلی نکال لیں لگاؤں تو کسی بھی چیز کی مدد سے اس کو نکالا جا سکتا ہے اور اس میں دیکھیں کہ مٹی کیونکہ نرم ہے تو اس طریقے سے ہم اپنی پنیلی نکالیں گے ابھی تھوڑا سا اور میں نے ٹائم نہیں دیا پانی کو تو نیچے سے بھی تھوڑی سی مٹی صحیح نام نہیں ہوئی تو پانی اچھے طریقے سے لگائیں گے تو پھر اور اچھا جو ہے وہ ریزائلٹ ملے گا اس میں ابھی دیکھیں کہ ہماری جو پنیلی ہے ہم نے بالکل روٹس کے ساتھ نکال لی ہے اور اس کے ساتھ مٹی بھی ہماری چپکی ہوئی ہے تو اب ان کو ہم جس بھی چگہ پر لگانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے ایک ایک کر کے لگا سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری فرنس کوکسکوم کی سیلنگ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ میرے جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان کی اپ ڈیٹس بھی آپ کو ملتی رہیں اپنا بہت سا ہیار رکھئے گا پھر دعاوں میں یاد رکھئے گا ہوفیلی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ بات ہوگی تب تک کے لیے با بائی